تو جی ہاں فرنڈز پوچ چلد ہمیں برہ وائٹ کا ریٹن مندے نائٹ رو کے اندر دیکھنے کو ملنے آلہ ہے تو فرنڈز آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نیوز یہ سننے کو ملنے گی کہ سمر سلم وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر برہ وائٹ کا ہمیں ریٹن دیکھنے کو ملنے آلہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تو فرنڈز اجازہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر 100% کہا جا رہا ہے کہ برہ وائٹ کا ریٹن ہمیں سمر سلم میں ہی دیکھنے کو ملنے آلہ ہے یہاں پر کسی من ایونٹ کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے برہ وائٹ کا ریٹن تو اب یہ من ایونٹ کون سا ہونے والا ہے کیونکہ فرنڈز آپ جانتے ہیں کہ کچھ سالوں سے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ویڈیو یہاں پر تین من ایونٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو سمر سلم میں بھی ہمیں تین ہی من ایونٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو یہاں پر ایک من ایونٹ ہے کوڈی روڈز ورسز بروک لیسنر کا تو یہاں پر بھی برہ وائٹ کا ریٹن دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ نیوز یہ نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ کوڈی روڈز کو وہ اپنا وکٹم بناتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور فرنس سمر سلم میں بریو وائٹ کا اٹیک ہمیں بروک لیسنر کے اوپر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بروک لیسنر اور بابی لیشلی لی لاسٹ وکٹم تھے بریو وائٹ کے اور اس کے علاوہ دوسرا جو من ایونٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے آلہ ہے وہ ہے رومن رینس ورسز جیوسو کا تو یہاں پر رومن رینس کے ساتھ بھی بریو وائٹ کے انفنش پیزنس ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دی فینڈ بن کر بریو وائٹ ہمیں اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں رومن رینس کے اوپر وہی فل سرکل ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ ہمیں پہلے دیکھنے کو ملا ہے سمر سلم کے اندر اور فرنس جو تیسرا ہمیں من ایونٹ دیکھنے کو ملنے آلہ ہے وہ ہے سیت رولنس ورسز فن بیلر کا میچ تو یہاں پر ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں کہ بریو وائٹ شاید ہمیں سیت رولنس کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپنشپ کے لئے اور مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کہ سیت رولنس کے ساتھ بھی بریو وائٹ کا انفنش پیزنس ہے اور فرنس سیت رولنس ہی کیوں بریو وائٹ کے اگلے وکٹم ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ریزن ہے منڈے نائٹ رو تو فرنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منڈے نائٹ رو یو ایسے نیٹورک پر ہے اور سمیک ڈاؤن فاکس نیٹورک پر ہے تو فاکس نیٹورک پر سمیک ڈاؤن کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر سٹار پاور بھی زیادہ ہے تو اسی وجہ سے سمیک ڈاؤن کی جو ریٹنگ ہے وہ ہر مرتبہ اچھی آتی ہے مگر یہاں پر منڈے نائٹ رو کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں اور منڈے نائٹ رو کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کی ریٹنگ کیسی آ رہی ہے دی ججمنٹ دے وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے فینس ٹون کر رہے ہیں منڈے نائٹ رو کو مگر یہاں پر اور کچھ بھی ریزن نہیں ہے تو بیسیکلی یہاں پر سمیک ڈاؤن پر سٹار پاور کچھ زیادہ ہے تو منڈے نائٹ رو کے حساب سے تو اسی وجہ سے شاید بری وائٹ کا ریٹن ہمیں سمر سلم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ ٹیک کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں سیت رولنس کے اوپر اور کیونکہ بری وائٹ سمیک ڈاؤن کے سپر سٹار ہیں تو یہاں پر شاید ہمیں ڈرافٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بری وائٹ منڈے نائٹ رو کے اوپر تو فرنس آپ کو کیا لگتا ہے بری وائٹ اپنا ریٹن کرنے کے بعد ہمیں منڈے نائٹ رو پہ دیکھنے کو ملیں گے سمیک ڈاؤن پہ کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اسی ویڈیو کرتے ہو لائک اور چینل کو کرتے ہو سبسکرائب تاکہ آپ کوئی سی نیوز اپ ڈیٹ اور ویڈیوز ملتی رہے تھیکیو فار واشنگ ریسلنگ سٹارز نیوز